اسلام علیکم اس وقت یہ احتجاج کیا جا رہا ہے وارٹر بورٹ کے خلاف اسپیشلی ایم ڈی وارٹر بورٹ جو کہ نائل اس کے بعد یہاں کا ایک سین ہے جس کا نام ہے عابد اس کی ڈیوٹی ہے کہ یہاں پر پانی نازو آباد کو دینے کے لیے حالانکہ یہاں پر یہ موجود نہیں ہوتا یہ پورا علاقہ کھڑا ہوا آپ دیکھ سکتی ہے ساری فیملیز چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں پر احتجاج جو گورٹ کروا رہی ہیں ان کے گھر میں پینے کے تک کے لیے پانی نہیں ہے اب یہ بتایا جائے کہ اگر کہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی ڈیوٹی ہے ان کو سیلریز دی جاتی ہے ہماری خدمت کے لیے نہ کہ ان کو آیاشی کے لیے اس وقت یہ پوری عوام پریشان آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے پندرہ دن سے پانی موجود نہیں ہے یہاں کا جو پانی ہے جو کہ ٹائمنگ ہے چھے سے لے کر صبح چھے بجے تک وہ بیچا جاتا ہے سائیڈ ایریا کو اور اس میں ملوث کون ہے عابد ایکسین اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب ایک نیا آیا ہے ایکسین جس کا نام ہے ایسن جو کہ گریوٹی کا پانی آگے سپلائے کرتا ہے اس نے کہا ہے کہ میں کل سے پانی آپ لوگوں کو دوں گا اس سے پہلے بھی احتجاج کیا گیا ایک دن پہلے جو کہ مین روڈ پر جس میں ایم ڈی وارٹر بورٹ سے بات ہوئی عابد ایکسین سے بات ہوئی ایسن سے بات ہوئی کہ آج بیٹھ کے ہم آپ کا پانی کا مسئلہ حل کریں گے جو کہ ابھی تک پانی کا مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوا یہ پبلک اگر کہ اس جگہ پر ایم ڈی وارٹر بورٹ کی بیٹی بیٹی ہوتی تو پھر کیا ہوتا اگر کہ یہاں پر اسی طریقے سے اگر کہ عابد کی بیوی بیٹی ہوتی اس طریقے سے تو عابد سے پوچھا جاتا ایسن کی اگر کہ خود کی بیوی بیٹی ہوتی تو اس سے پوچھا جاتا اب یہ بتاؤ کہ آپ لوگ پانی کس طریقے سے دوگے کیسے دوگے یہ ذمہ داری آپ کی آپ نے ابھی کال پہ بات کیے اور آپ نے کہا ہے کہ میں کل آکے میٹنگ کروں گا پانی کا مسئلہ حل کروں گا اگر کہ آپ پانی کا مسئلہ حل نہیں کرتے تو میں خود ایڈوکیٹ ریاض علی سولنگی میرا نام ہے یہ پوری پبلک کھڑے ہوگے ہم ہائی کورٹ میں ان سب کو ملا کے ان کے ساری عوام کے ساتھ مل کے آپ لوگ کلاف کیس بھی کریں گے ایمڈی واتر بورٹ کو بھی وہاں بلائیں گے ان کی ذمہ داری ہے زیاست کی ذمہ داری ہے فنڈیمیٹل رائٹ سے ہمیں جو وہ پروائیڈ کریں گے نہ کہ تم لوگ چوری کر کے آگے پانی بیچو یہ کہاں کا قانون ہے نہ اہلو اگر کہ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے تو سیٹ چھوڑ کے چلے جاؤ وہاں پہ اہل بندے کو بٹھائے جائے جو کہ عوام کے خدمت کرے آپ جیسے چور ہمیں نہیں چاہیے اور ہم آپ لے کہ آپ جیسے چوروں کو نمٹنا جانتے ہیں آج بھی آج بھی رٹکائیں میں کوٹ کی آپ کو وہ حال کیا جائے گا کہ آپ لوگ یاد کریں گے یہ ہمیں صرف کانسلر ہمارے علاقے کا موجود ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ مسائل کتنے ٹیم سے چلے اور کتنی بار اس نے عابد ایکسین کو کال کی اس کے بعد اس نے کال کی احسن کو کال کی حالانکہ کانسلر ہمارا مسلزن سے کونٹیک کر رہا ہے تو یہ لوگ کر کیا رہے ہیں چوری کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ کروڑ اور اربوں روپے انہوں نے کہاں سے بنائیں آپ ان کو ایف ڈی آر کو چاہیے نیپ کو چاہیے کہ ان کے احساسات جا کے چیک کریں کہ انہوں نے اتنی ساری پروپٹی کیسے بنائی انہوں نے اتنی سارے محلات کیسے بنائیں ان کے اکاؤنٹ چیک کیے جائیں ان کے اکاؤنٹ میں کروڑ روپے موجود ہیں ان کی سارلی کتنی ہے مقصود سارلی ہے مگر کروڑ اور اربوں روپے ان لوگوں نے کیسے بنائیں مسلز آپ کیا بتائیں ہم تو یہ کہنا چاہیں گے کہ جی وارٹ روپورٹ کی ذمہ داری ہے اہلے علاقوں کو پانی دینا اور پہلا سمسل یہ ہے کہ نازم آباد کا پانی جو ہے انہوں نے اٹھا کے اگلی ایریوں میں دے دیا ہے نازم آباد کو لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ہے نازم آباد کے علاوہ سب جگہ کو جو ہے وہ پانی دینا یہ شام چھے سے لے کر صبح چھے بے تک وارٹ روپورٹ کے چارٹ کے مطابق نازم آباد کو پانی ملنا چاہیے خصوص اورنگ آباد جلال آباد مسلط کالونی کی جو عوام ہیں یہ بیٹھے میں اور یہ پچھلے پندرہ دن سے پانی کے لیے ترس رہے ہم ان سے مسلسل راپتے میں مسلسل کہہ رہے ہر گھنٹے کے بعد اگلے گھنٹے کے بعد ہر دن کے بعد اگلے دن کے بعد اور آج کی جو ہے وہ ایکسین ساپ نے واردہ کیا بات آنے کے لیے شام کو بیٹھ کے ہم مسلے کو حل نکالیں گے لیکن ابھی تک انہوں نے فون نہیں اٹھایا اس لئے یہ عوام یہاں بیٹھیں اگر کہ ان کے گھر میں پانی نہ ہو تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت یہ عوام پریشان ہے کہ یہ پاکستانی نہیں ہیں یا یہ ٹیکس نہیں دیتے یا یہ علاقہ غیر کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ آپ لوگ اس قسم کا رویہ اختیار کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے شیم وارٹ بورٹ ایم ڈی شیم ایکسی ایم ڈی شیم وارٹ شیم شیم یہاں کے پورے وارٹ بورٹ کے عملے کو شیم 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 کہتے ہیں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو چورو